موسیقی 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 ہے طلبہ کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے شیخ حسینہ وزیراعظم اہدے سے استفادے کر پانچ اگس کو ہی ہندوستان پہنچ گئی اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ لندن روانہ ہونے کی تیاری کر رہی ہے اس درمیان تازہ ترین خبروں میں بتا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں حالات ہر گزرتے وقت کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں شمالی بنگلہ دیش کے شیرپورزلے میں موجود ایک جیل پر بھیڑ کے ذریعے حملے کیے جانے کے خبر سامنے آ رہی ہے میڈیا ریپورز کے مطابق شیرپورزلے میں لاتھیوں سے لیس ایک بھیڑ نے جیل میں گھس کر پانچ سو سے زیادہ قیدیوں کو چھوڑا لیا دوسری جانب چورش پسندوں نے کم از کم چھے پولیس سیشنوں میں توڑ پھوڑ کر آگ لگا دی معروف آئی ٹی کمپنی کاغنی زینٹ نے تلنگانہ میں بڑے توسیع یہ منصوبے کے ساتھ سرمائکاری کے لیے رضا مندی کا الہار کیا حیدرباد میں پندرہ ہزار افراد کو ملاجمت پراہم کرنے ایک نیا سنٹر خائم کرنے کا علام کیا یہ سنٹر دس لاکھ مور بفٹ ارادی پر خائم کیا جائے گا امریکہ کے دورے پر وزیدارہ ریمیترڈی نے وزیر آئی ٹی و سنت ڈی سویدر بابو کے ساتھ پاغنیزنٹ کے سیئی او روی کمار وہ دیگر نمائندوں سے ملاخات کی وزیدارہ نے انہیں تلنگانہ بلخصوص حیدرباد میں سرمائکاری کی سہولتوں اور سرکاری تعاون کے تفصیلات پیش کی جس کے بعد یہ معاہد آتا ہے پایا ملک جلے میں دو پولیس کانسٹیبلز کی بروقت چوکسی کے نتیجے میں ایک شخص کی جان بچ گئی سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو تیزی سے وارل ہوا جس میں پولیس کانسٹیبلز کی جانب سے ایک شخص کی جان بچانے کی کوشش کے تحت سی پی آر کی انجام رہی کو دکھایا گیا بتا جاتا ہے کہ لکشمن نامی ایک شخص راستے سے گدرتے وقت اچانک تبیت بگڑنے پر غشت کھا کر گر پڑا ابتدامی مخامی افراد نے توجہ نہیں دی اور یہ سمجھا کہ قلب پر حملے کے باعث موت واقع ہوئی اسی دوران دو پولیس کانسٹیبلز مدھو اور مدھوکر جو قریب میں ڈیوٹی انجام دی رہے تھے متاشرہ شخص کو دیکھتے ہی آ پہنچے اور سی پی آر کے ذریعے بے خوش شخص کو خوش ملانے کی کوشش کی بتا جاتا ہے کہ افتدامی قلب کی حرکت تقریباً بندھ دکھائی دی رہی تھی لیکن سی پی آر کے انجام دہی کے بعد تنفذ بحال ہو گیا پولیس کانسٹیبلز کے بروقت مدد کے نتیجے میں اس شخص کی جان بچ گئی